حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کے اندر عید والے دن بیٹیوں نے کہا بھا جی جوڑے پرانے ہیں یارو ہو جاتا ہے بس تھوڑا سا نا توجہ کی ضرورت ہے ہو جاتا ہے نئے کپڑے لینے اب ایک گھر میں شادی ہوتی ہے تو اس گھر سے تعلق رکھنے والے ہر گھر میں شادی سمجھ لیں شروع ہو گئی لاکھوں روپے کا مال صرف کپڑوں پہ جوتوں پہ اور ان کے لوازمات پہ لگتا ہے غربت کیسے ختم ہوگی حالات کیسے ٹھیک ہوں گے پردیس میں جانے والے واپس کیسے آئیں گے کس طرح یہ محول ٹھیک ہوگا جب اخراجات اتنے بڑھا لیے جائیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی بیٹیوں نے کہا اید پہ کپڑے لینے زد کی تو جناب عمر نے اپنے وزیر خزانہ کو خط لکھا فرمایا ایک مہینے کی تنخواہ مجھے اڈوانس دے دو بیٹیوں کے کپڑے لینے ہیں تو جب بادشاہ عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو پھر وزیر بھی نیک ہی ہوتے ہیں وزیر بھی نیک تو وزیر کہنے لگا حضور کچھ باتیں آپ سے سیکھی ہیں اگر اجازت دے تو کرلو کہا جناب کرو کہنے لگے آپ ایک مہینے کی تنخواہ اڈوانس مانگ رہے ہیں آپ ایک مہینے تک زندہ رہیں گے یہ آپ سے سیکھی ہوئی باتیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے رابطے رابلا کرے تو نے سوئے ہوئے عمر کو پھر سے جگہ دیا بیٹیوں سے آکے کہنے لگے پتر پرانے کپڑے دھو کے پہن لو اگر کپڑے دھو کے پہن لوگی اور پہن کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوگی تو رب تو پہلے ہی بڑا قبول فرمانے والا ہے اللہ تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے تو صاحب یاد رکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کے اندر یہ محول پیدا کیا اپنے گھر کے اندر یہ کیفیات آپ نے بنائیں بنا کر کے سجائیں میرے عزیز یاد رکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر انسان اگر توجہ کر لے تو آسانی سے معاملات چھیک ہو جاتے ہیں موسیقی